اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہماری دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں یار یہ بندہ ہے کون فیروز خان ہر جگہ جہاں جاتا ہوں فیروز خان لگی پڑی ہے فیروز خان لگی پڑی ہے یار اس کو گیتہ پتہ دا بتاؤ تاکہ یار ہم بھی پروموشن کروا سکے اچھا یار بات کچھ یوں ہے فیروز خان کا ٹاپک چھیڑی لیا ہے تو پوری بات کرتے ہیں کہ میں فیروز خان کو کیسے جانتا ہوں اور اس سے ریلیٹڈ آج بات کیوں کر رہا ہوں آج سے یہی کوئی پندرہ دن پہلے کی بات ہوگی شاید اس سے اوپر بھی ہو گیا ہوگا اپنے گھر کے ساتھ ایک کریانہ سٹور ہے وہاں میں بیٹھا تھا تو ادھر ایک لڑکا آیا تو یوٹیوب کی باتیں کر رہا تھا تو کیونکہ میں بھی اب یوٹیوب میں نائے نائے ان ہوئے ہوں تو مجھے ایک تجسس ہوا یار یہ بندہ یوٹیوب کی باتیں کر رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ یار ایک مطلب لیول کا ہے ایک نائے بھلا کر ہوتا ہے نا یوٹیوبر وہ کچھ عجیب سی باتیں کرتا ہے لیکن اس نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ گیا تو میں نے کہا چلو اس سے پوچھتے ہیں میں نے کہا بھائی جان آپ یہ بتائیں آپ یوٹیوبر ہیں اس نے کہا ہاں کیا کرتے ہیں بھائی میں ویلوگنگ کرتا ہوں اچھا میں نے کہا صحیح ہے تو میں نے کہا کتنے سبسکرائبر ہیں آپ کے اس نے کہا بھائی میرے سبسکرائبر ہیں تیرہ سو کچھ تو مجھے اس وقت ایسا دل کر رہا تھا کہ میں نا بس دیوار میں نا ٹکریں ماروں جا کے یار ہم بھی تو اب لوگوں کی انٹرویو لے لے مر چکے ہیں تھک چکے ہیں میں بھی کہوں یار میرا کیوں نہیں نکل رہا چینل میں نے کہا یار تیرے پاس کون سے گدر سنگی ایسی مجھے بھی بتا میں بھی کچھ کروں کہتا یار ایک فیروز خان کا نام لڑکا ہے وہ میرا حشتہ دار ہے تو اس نے مجھے نا پروموٹ کی ہے اپنا ڈسکرپشن میں لنک دے دی ہے اور میں نے جا کرنا ویڈیوز بنائی ہیں انہی ڈال دی ہے بیاسی ویڈیوز میں نے کتنے دنوں میں بنا دی ہیں تو میرا تیرہ سو سبسکرائبر دیں کیا بات ہے میں ان کے چک کرتے ہیں یار یہ فیروز خان ہے کون تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اپنے رشتہ داروں کو ایک دو کو یہ فیروز خان ہے کوٹہ دوکہ ہے لیکن یہ ہے یہ نہ سمجھے کہ مجھے برا لگا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ ویلا موڈا کا میں ایک فین ہوں اس کا ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے اس بندے نے آپ یقین نہیں کریں گے سریکی لینگویج میں اتنا زیادہ ایک یہاں سے یہاں اس لیول پر ہے سریکی لینگویج میں وہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ سریکی سننے والے اور سمجھنے والے بہت کم ہیں انڈیا میں بھی چند لوگ ملیں گے یا ساؤتھ پنجاب میں لاہور میں ادھر ادھر آپ کو سریکی بہت کم ملیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی اس نے اگر تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ قریب کھیل رہے سبسکرائبرز میں اس کی بہت بڑی مینز کی اچیومنٹ ہے تو اس کے بعد مجھے اچانک سا پتا چلا کہ فیروز خان نامی لڑکا ہے ایک لاکھ پلاس سبسکرائبرز ہیں مجھے یار واقعی بہت خوشی ہوئی ہے تو کہ ہمارے کوٹہ دو کا بھی نام کہیں پر لیا جا رہا ہے کچھ لوگ جان رہے ہوں گے کہ کوٹہ دو کا ہے فیروز خان تو پھر میں نے اس کو روزانہ دیکھتا تھا فیروز خان کو تو آج بھی میں اس کا ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک ویڈیو آئی وہ اس سے ریٹڈ کوئی ویڈیو تھی سرچ انجانے ڈال دی ہوگی وہاں پر اب میں نام لوں نہ لوں غیبہ تو یادتی ہے غیبہ تو میں ویسا ہی کر رہا ہوں لیکن بری بات ہے نام لینا اس بندے نے فیروز خان کو اکسپوز کیا ہوا تھا لکھا ہوا تھا کہ فیروز خان اکسپوز ہو چکے اس ٹائپ کچھ تھامنیل تھا اب وہ تھامنیل کیا تھا اس کی بیوی پہ تنقید کی جاری تھی کہ یار یہ بندہ اپنی بیوی کو یوز کرتا ہے محض یوز کے لیے تو یار بات تو ٹھیک ہے اس بندے نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن یار اب اب دیکھو اب چپ کر گے نا میری بات سنیں سب جو مجھے دیکھ رہے اور میں اب کچھ کڑوی باتیں کروں گا شاید کسی کو کڑوی لگیں کسی کو ٹھیک لگیں اب وہ ہیں پہلے یار مجھے سانس لینے تھا اس کے بعد بات کرتا ہوں سوری یار کچھ زیادہ ہی ویڈ کروالیا آپ کو سانس سانس میں نے آرام سے لے لیا ہے اچھا تو یار کہاں پر تھا میں آئی ٹھینک ہاں وہ جو کڑوی بات صحیح ہے نا اچھا تو بات کچھ یوں ہے اب آج میں نے بیٹھ کے کچھ ویلوگز دیکھ رہا تھا اپنے فیروز چینل کے تو اس میں کچھ اس سے ریلیٹڈ سارچ انجن اب ویڈیوز لے تو آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز آئی کہ فیروز خان کو اکسپوز کر دیا کوئی لڑکی ہے اس نے کر دیا کوئی انکل ہے اس نے کر دیا فیروز خان کو اکسپوز میں نام نہیں لے رہا نام کیوں نہیں لے رہا اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں میں مفت میں کیوں نام لوں ٹھیک ہے لیکن ان کے جو اعتراضات ہیں تنقید ہیں وہ آپ کو منشن کر کے بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا ہے اب ایک لڑکی نے یہ کہا کہ فیروز خان نے مجھ سے لیے پیسے ٹھیک ہے جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا گرنٹی ہے کہ مجھے کتنے سبسکرائبرز ملیں گے پروموشن کے مطلب جو چینل ہے یوٹیوب کا تو اس نے پھر بہنشائے کر دیا ہستہ رہا بلا بلا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی میں بات کروں گا فیروز خان کی وہ اپنی بیوی کو ویلاغز میں کیوں لے کر آتا ہے اس پر بھی میں بات کروں گا کہ لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے اچھی بات یا بری بات جو بھی ہے ٹھیک ہے نا اب سب سے پہلے تو آتے ہیں اس بات پہ کہ کیا پروموشنز کرنا غلط ہے یا نہیں ایک تو بھائی میں آپ لوگ سے سوال پوچھتا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ٹھیک ہے کیا اس دنیا میں برینڈز نہیں ہیں کیا پہلے کوئی مشہوریہ نہیں ہوتی کوئی پروموشنز نہیں ہوتی پیسے نہیں دیے جاتے دی جاتے نا ایون کے یہ آپ لوگ جو یوٹیوبرز ہو آپ لوگ بھی پروموشنز کے پیسے کھا رہے ہو مطلب میں بھی مطلب میں تو نہیں مطلب ابھی تو میں نایا ہوں یار سبسکرائب کر دو یار برا لگتا یہ کہتے ہوئے کہ ابھی سبسکرائبرز کم ہیں سبسکرائبز کر دو وان تاؤزنڈ کر دو یار کچھ ہمارا بھی کھاتا کھل جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بھی پروموشنز کے پیسے کھاتے ہیں یوٹیوب کو یہ جتنی بھی برینڈز ہیں یوٹیوب سے رابطہ کرتے ہیں اپنے ایڈز چلواتے ہیں ایڈ سنس کے اکاؤنٹس کے تھرو ہمیں پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ پروموشنز نہیں ہونی چاہیے تو یہ بری چیز ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اس نے آپ سے رابطہ کیا ہے ٹھیک ہے اور فرس کرو میں یوٹیوبر ہوں میں ایک فیمس یوٹیوبر بن چکا ہوں میری محنت کی بطالت مجھ سے کس نے رابطہ کیا ہے کہ یار مجھے نہ لنک دے دینا ڈسکرپشن میں یا میرا نام لے لینا مجھے نہ پروموڈ کر دو مطلب اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اس نے مجھے اپروچ کیا ہے اتنے پیسے دس بارہ بیس جتنے پیسے ہیں اس نے مجھے اپروچ کیا ہے دینے کے لیے تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے گارنٹی بھی دو کہ میرے کتنے سبسکرائبرز ہوں گے ٹھیک ہے اب یوٹیوب کے جتنے برینڈز آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ آپ ہمیں گارنٹی دو کہ ہماری کتنے لوگ ہماری چیزیں خرید دیں گے ایسے نہیں ہوتا ان کا کام ہے پروموٹ کرنا باقی قسمت باقی ہے آپ کا کونٹینٹ کہ آپ کتنا اچھا کونٹینٹ بناتے ہو اگر آپ کے کونٹینٹ اتنا اچھا تو آپ کو پروموشنز کی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ چیزیں اتنے اچھی بناو آپ ویڈیوز اتنی بچے بناو لوگ آپ کی ویڈیو خود ہی شیئر کرتے جائے اتنے مینز کہ آپ کی ویڈیو سے اچھا امپریشن پڑے ٹھیک ہے نا دوسری بات ہے کہ کیا فیروز خان کو اپنی بیوی کو ویڈیوز میں لانا چاہیے یا نہیں اس کے لئے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو انسٹیٹوٹس ہیں آپ سرکاری انسٹیٹوٹس دیکھ لیں یا پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں ٹھیک ہے چلو آپ ہسپٹلز چلے جو نرسز آپ کو مل جاتی ہیں آپ پولیس سٹیشنز چلے جو لیڈی کانسٹیبلز ہوتی ہیں آپ ایون کے ہمارے جو بس سرویسز چلتی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی یوز کی جاتی ہیں جو ہسٹیسز ان کے اس ٹائپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے اور ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ نکاب نہ کریں وہ اپنے آپ کو برن تھنکے ٹھیک ہے وہاں ہسٹس جو ہسٹ کرتا ہے وہ لڑکا بھی تو ہو سکتا ہے دینا کیا ہوتا ہے پانی دینا ہوتا ہے کھانا دینا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم تنقید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہمیں ایک ہی بند ہے کیوں کر رہے ہیں جاتو وہ آپ اس کے ذریعے لینا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں سبسکرائبرز کہ ہم اس کو ٹھیس پہنچائیں گے اس کو تنگ کریں گے تو ہمیں بھی لوگ دیکھیں گے میرے چیز رہی ہے اب میں ہوں اب مجھے بھی کہہ سکتے ہو کہ میں بھی فروز کاران کو کیوں اس کی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں میں بھی سبسکرائبرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہتے ہیں جار کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو کوئی بات نہیں تو وہی بات ہے جاتو ہم اب اب ہمارے دین نے کہا ہے کہ عورت کا پردہ کرنا بسٹ ہے ٹھیک ہے دین نے تو کہہ دیا اس نے دین میں جو نبی پاک نے اپنا تبلیغ پہنچا دی آگے ہمارا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا وہ قانون نافذ کرنا ٹھیک ہے ہم نے کیا وہ پروپر قانون نافذ کی ہے اپنے اداروں میں ٹھیک ہے اب اس کا کیا حل ہے حل جہا ہے جا تو سارے مولی بن جائیں کٹھے ہو جائیں کوئی قانون لے ہیں اس کے بعد کسی فیروز کان کی جرات نہیں ہوگی کہ اپنی بیوی کی ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالنے گے سے پہلے وہ سو بار سوچے گا صحیح ہے نا کہ قانون ڈنڈا ہوگا اوپر وہ تو ہے نہیں اور ہر جگہ اب عورتیں سب سے آگئے ہیں کتنے یوٹیوب پر عورتیں ہیں جو اکیلی رن کر رہی ہیں چینلز کو ٹھیک ہے اب اس کو پر تو بات کرنا بنتا نہیں ہے پہلے اپنی گربان میں جہاں کرنا سیکھو پھر لوگوں پر تنقید کرو اور یہی میں نے کچھ باتیں کرنی تھی شاید کسی لوگوں کو میری باتیں بری لگی ہیں تو میں ہم عذرت کرتا ہوں اور باتیں سچیں وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی قوم پر ہمیشہ اچھا ایک عمران حکومت کرتا ہے سرسید احمد خان نے کہا تھا اور کھڑوس قوم اور بری قوم پر ہمیشہ برا حکمران ہی آتا ہے ٹھیک ہے ہماری خود کے حالات کمزور ہیں ہم قانون کو کوئی بالا دستی کوئی اس کو implement نہیں کر رہے تو یہ اب ہو رہا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں میں نے پچھے کافی ویڈیوز بنائی ہیں انٹرویوز لی ہیں مسٹر علی کھوکر کے نام سے میرا چینل ہے ایم آر مسٹر علی کھوکر تو جائیے سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے ازازت اللہ حافظ یا سبسکرائب کر دو اب اتنی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو کچھ تو حق بنتا ہے میرا بھی چلیں ٹھیک ہے